اچھا یہاں تک آپ کو اس کی اپنے اپنے یاد رہنے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس کے لئے آپ نے پہلے جنسز کر لی اب تھوڑے سے اس کی فیچر سے میں پہلے بتانے چاہیے لیکن بتا دیتے ہوں کسی سے پہلے بات ہے تھاری ٹاکسی کوسی شروع کرواتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا جو گلینڈ ہے وہ ڈیفیوزلی انلاج ہو جاتا ہے پورا کا پورا گلینڈ انلاج ہو جاتا ہے اس کے لئے اگر ہم بات کریں تو ہم نے بتا دیا تھا اس کے اندر کہ اس میں انفلٹریٹیو آپ کو افترموپیتی افترموپیتی میں بتایا تھی آپ کو آئی کے اندر میں میں بتا دیا تھا اس کے علاوہ کو اپترموپیتی اس لئے ہوتی ہے کہ میں ہماری آئی ہے اس کے پچھے نا انفرامیج سیلز بہت زیادہ جاتی ھائی ہیں اس کے دلاتے کی جاری سے نا اکنیکٹیو ٹوشی اس کے گروہ بڑھ جاتی اس کے علاوہ جو کیا ہوتے کہ وہاں پہ انفلیٹیشن جب ہو جاتی ہے ٹی سیلز کی جتنے موننکلر سیلز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ایکسٹرکیلر مسلز ہوتے ہیں وہ بھی انلاج کر جاتے ہیں ان کا بھی ایڈیما ہو جاتا ہے اس کے علاوہ وہاں پہ ایکسٹرسلولر میٹرکس وغیرہ بھی آجاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم گلائکوں سے منکلائکینز وغیرہ بھی آجاتے ہیں ہیلنکس جتنے بھی آپ کے ایکسٹرلولر میٹرکس سے وہ باڑھ جائے گا اس کے علاوہ جائے سے آپ کی وہاں پہ جو ہے وہ اکوموڈیٹ نہیں کر پاتی اتنی ساری چیزیں تو آپ کی جو آئی کو آگے طرف پوش کر دیتی ہیں اس کے علاوہ جاتی ہے تھاروڈ افتالمو پیتی ہو جاتی ہے درمو پیتی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹی بیا ہوتی ہے اس میں مگز اڈیما ہو جاتا ہے تو پری ٹی بیل مگز اڈیما اس کے اندر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے تین پوئنٹ جانا ہے کلینکل فیجورز کے لیے ہاتھ سینہ یہ تین پوئنٹ جانا وہ آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے درمو پیتی ہو جاتی ہے تھاروڈ افتالمو پیتی ہو جاتی ہے تھاروڈ ڈرمو پیتی ہو جاتی ہے تھاروڈ ڈرمو پیتی بھی کہہ سکتی ہے اپری ٹی بل مگز اڈیما بھی کہہ سکتی ہے کونسی ایج کی جو عورتی ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں ٹونٹی ٹو فورٹی ایج کی افیکٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ لاسٹ میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی جو ہم نے یہ آئی میں پڑھا تھا کہ ایچ ایل اے ڈی آر تھری کی جو سیسیپٹی بل لوگ ہوتی ہیں ایچ ایل اے کی ٹھیک ہے وہ جو موسلی ہونا وہ ان کو گریوز ڈیسی جو ہے وہ ہو جاتی ہے اگر اس پورٹ پر یہ آیا تو اس نے آپ سے نا انٹی بیڈیز وغیرہ بتا دیتے ہیں اچھا وہ نا ایک اور بات پوچھتی ہیں کہ آپ کی جو گریوز ڈیسیز ہے کیونکہ یہ ایک آٹومین ڈیسیز ہے نا تو آٹومین کا ڈیسیز ہوتی ہے وہ ایک جگہ ایکٹ نہیں کرتی وہ بوڈی میں ڈیفرنٹ پاسپیکٹ کر سکتی ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ آپ سے اس کے ساتھ اور کون سی اسوسییٹیڈ جو ہوتی ہیں نا ڈیسیز وغیرہ ہو سکتی ہیں تو آپ نے بتانا ہے اس کے اندر کی ایسوسییٹی ڈیسیز جو ہوتی ہیں آٹومین ہی ڈیسیز ہوتی ہیں وہ کون کونس ہوں گی وہ ہوں گی سیسٹیمک لپس ایردمیٹوسس ایک ٹھیک ہے سیکنڈ ہے پرنیشیس سنیمیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ڈائپیڈیز ہو سکتا ہے ڈائپیڈیز ملائٹس ٹائپ ون ہو سکتا ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ ایڈیسن ڈیسیز بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ایڈیسن ڈی میں نے آپ کو یہ بتا دیا یہاں تک اچھا اگر ہم بات کرنے سے کلینکل فیچرز کی تو اس پر کیا آئے گا سب وہی جو میں نے بتایا افتالموپیتی میوپیت درموپیتی زوری اور ڈیفیوز اپلیزیا وغیرہ ہوگا تو اس کی ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جائے گی ساری باتیں وہ بتائیں گے اس کی آنکھیں باہر کے طرح نکلی ہوں گی اس پر ریبر میں اگز ایڈیما ہوگا یہ سب کچھ ہوگا اچھا میں نے آپ کو لبور ڈیگنو سے بتائی تھی آپ نے لیا ل تی ایوڈین ابتیک ایوڈین ابتیک بہتے جو ابھر جاتی ہے ہمم اس کو دیتی ہیں صحیح ہمارا یہاں تک ہو گیا ہے اب صرف ہمارے جو رہ گئے وہ رہ گئے مورفولوجی روہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے رٹ لینی ہے ساتھ نہ آپ نے کہہ کرنا اپنے نورس میں اس کو بنا لینا ہے ایڈ کر لینا ہے یہ اگر آپ وہاں دل نہیں کرتا تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے مورفولوجی اپنے کی یہ ہے جب مورفولوجی لیکی ہوئی ہے آپ کی بک میں وہاں پہ اپنے سٹیکی نورس میں وہاں پہ پوائنٹس کی فرمی اٹیچ کر دینا کیونکہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سے بہت مکس ہوتا ہے پہنچ نکالتے رہتے ہو پھر یاد نہیں ہوتی مورفولوجی میں جو آپ اگر گروس کی بات کریں تو آپ کو سوچیں کہ ایک ہپا فنکشنگ ہوگی ہے تھائیرویڈ کی تو اس میں ہمیں کیا کیسے نظر آئے گا وہ گروس از اگروس تو ہمیں سمیٹریکلی جو ہے نا وہ انلاج ہوگا یہی آپ کا ڈیاغنوستی پانڈ آتا ہوتا ہے سمیٹریکلی انلاجد ہوتا ہے ٹھیک ہے سمیٹریکلی انلاجد ہوتا ہے ٹھیک ہے سمیٹریکلی انلاجد ہوتا ہے اس کے سرفیس اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے پوائنٹ چار یہیں پہ کر لینے ہیں یہاں آپ مینچن کر سکتے ہیں کہ اس کا ہائپرپلیزیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو انا ہائپر ٹروفی ہو گئی ہے بس اس کوپی کے اندر جو انا اس کے چار پوائنٹس ہی ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نورمال تو آپ کو بتا ہے اپنے پڑھ کے آئے ہیں کہ ٹھائیوڈ سیلز کی جائے پیتھیلیں موتی وہ کبورڈل ہے پیتھیلیں موتی ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوگا کیونکہ بہت زیادہ اس کی ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے تو یہ بن جائیں گے ٹھالکرولمنر سیلز بن جائیں گے ٹھالکرولمنر سیلز ہو جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ پروڈرشن کرنی ہے تو اس لیے یہ کراوڈڈ ہوں گی بہت زیادہ ٹھیک ہے تو ہمارا پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ ٹھالکرولمنر سیلز ہوں گے اس طرح سے ہمارے سپوسٹ نہیں فولیکلز ہیں جس میں ٹھالکرولمنر سیلز ہوں گے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ کلوز 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 لی ٹیچ ہوں گے ٹھیک ہے لیومنٹر پرجکٹ کریں گے اور ان میں جو ہوتا ہے نا وہ فائبرو واسکولر کور نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ مطلب کیا ہوتا ہے اچھا یہ آپ کو سپوس کریں گے آپ کے وہ ہے ٹھیک ہے گلینڈ ہے گلینڈ کے اندر فولیکل تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جیسے یہ نا یہ ایسی ایسی ہو جاتی ہے ایسی سے لیتی ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ پرویس کرنا ہے تو بہت زیادہ سل جون ہے وہ ارینجونہ شروع جاتی ہے پیپیلہ West تو اس طرح سے میں پیپیلہ نظر آتا ہے یہ آپ نے پیپیلی gone پیپیلیvalر فائبر مارچ تھلیم نہیں ہوتی بہت زیادہ دکھ کدا ہے جب آپ نے پیپیلی ان پر ستی جسی پیپیلی پورد ہوتا ہے پھر میرانی ہوگuinے آپ کا ٹھیک ہے صورت سے ہوئی یہ آپ کا فولیکل لگا کلوئیڈ Een جو پہائے سنٹھیسیز کے لگلوبین سنٹھیس ویسید ہے آنکھیں آپ کو اتنی زیادہ سنٹھیس ہے اوراں سنٹھیس ہے ہر جو پہلیس ہی اس چیزیں ہیں اور ملک تو اس کے مارجن یہ نکل رہی ہے یہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اندر سے یہ تھاروڈ ہے وہ اس طرح سے آپ کو ایسے گول گول نظر آ رہیتے ہیں کہ یہاں سے نکل گیا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ پیل ایک طرح پیل کلوریڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وید آپ کو کہا ہے سکیلپٹ مارجن ہوتی ہیں سکیلپٹ ہی ہوتی ہیں کہ اس کے کھائے ہوئے مارجن سمجھ لیے آپ دیکھیں کھائے ہوئے اس لیے کہ وہ اٹھا اٹھا کے باہر نکال رہے ہیں میں بھی دکھاتی ہوں آپ کو جتہی ہوئے بات یہ ہے کیونکہ یہ آپ کا آپ کو ٹا مینوز س کی باری ٹیل سر کی اٹھا نھا فل Sekنر تو انڈر منٹ bagہ میں اٹھا کہہ لینفو سٹیہ سکیلپٹ بھی ہوتی ہے جتہی ہے جنہ میں کس کس کی ہوئی ہوتی ہے وہ ٹیل سیلز ہو سکتے ہیں اور پیل آزما سIANڈ ہوسکتے ہیں پور پانٹ پوسکast سکیلپٹ یہ ہے کہ اس نے درمیانا جنہوں کرسا ہے کہ ہم جانے آجیں لیے بن واقعی وہ گھوٹ سے دیکھنا ہے کہ آپ نے فولیکل اس کے اندر کے اپنی بہت زیادہ کولمنار پنج پھر ہوگئی ہے خدا فولیکل پھر میں بہت زیادہ کولمنار پھر میں کوئی ہے اس کے لئے مارجن سکیلپ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ وائیڈ وائیڈ پارٹس کے مطلب یہ ہے یہاں سے اٹھا اٹھا کے انہیں باہر بھیج دیا ہے۔ جو آپ کو سکیلپ مارجن نظر آئیں گے اس کے اندر اگر ہم پیپیلہ کے بات کریں تو یہ آپ کو پورا پورا فولیکل ہے فولیکل کے اندر یہ اندر گھوسا ہوئے ہے تو یہ اندر گھوسا ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ پیپیلہ ہے جو اندر پروجیکٹ کیا ہوئے اس کے لئے ہم نے بات کی تھی کہ اس لیمفوسیٹی کی انفیلٹریشن ہوتی ہے تو آپ کی یہ دیکھیں کہ یہاں پی لیمفوسیٹی جو انہاں لیمفوسیٹس وغیرہ وہ اس کے اندر گھوس گئے ہیں تو یہ آپ کی چار پانچ پوائنٹ جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ لیکن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہم نے پڑھنا ہے ہیپر فنکشننگ ملٹی نوڈیولر گوائیڈر اچھا آپ نے یہ بات یادتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ڈیفیوزلین لاس نہیں کرے گا یا سے گریس کے اندر گرہا تھا ہیپر فنکشننگ ہی ہوتی ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ پورے گلینڈ کے اوپر ہے اس طرح نوڈوز نوڈوز ٹائپ بن رہا ہوتا ہے اور بہر سے مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بھی نوڈوز ٹائپ پی نظر آ رہا ہوتا ہے مطلب کہیں 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 پر نک کے سامنے ہمیں نوڈوز نظر آئیں گے اس کی مین یہ ہے کہ آئیوڈین کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی جب اسی باتیں سنتیس نہیں ہوگی تو سنتیس نہیں ہوگی تو ہم اسی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بار سنتیسٹیک جو ہے وہ ڈیفیکٹ آ جاتا ہے اس کے اندر اب آپ کو سوچیں کہ سنتیس نہیں ہو رہی اگر سپوسٹین تی 3 تی فور جو لیول ہے وہ کم ہو جائے گا پہلے اچھا وہ کم ہوگا کم ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کی جو فیڈبیک جائے گا تو ٹی ایس ایس جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا ٹی ایس ایچ لیول زیادہ بڑھ جائے گا تو وہ کیا کرے گا وہ جا کیس کو سٹیمولیٹ کرے گا تھارڈ کو اور ٹی تھی ٹی فور جو ہے لیول دوبارہ رائس کرنا شروع ہو جائیں گے لیکن رائس بہت زیادہ نہیں کرتی بہت زیادہ کر سکتے ہیں بہت زیادہ کرنے گی اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ ہائپر فنکشن ہیں گے ٹھیک ہے ہائپر فنکشن ہیں گے لیکن اگر T3 T4 جو ہے وہ انکریز کروائے اور اتنا انکریز کروائے کہ نارمل ہو جائے تو ہم سے کہتے ہیں کہ یہ کیس میں چلا گیا ہے یو تھاروڈ میں چلا گیا ہے یو تھاروڈ مطلب نارمل ہے اس کے اندر لیول T3 T4 کا اب یہاں پہ آپ نے یاد رکھ لیمی ہے یہ بات کہ اگر آپ کا آئی سنیرو کے اندر وہ کہیں کہ T3 T4 جو لیول ہے وہ نارمل ہے لیکن TSH کا لیول جو ہے وہ انکریز ہے تو اب بتائیں کہ کیا ہوگا تو آپ نے فٹا فرسکس پہ چلے جانا ہے ملٹی نوڈولر وائٹر کی طرف کیونکہ ایسا تو کہیں پہ نہیں تھا ہم نے گریز میں ہی کڑھاتا نا کہ اگر secondary cause ہوگی TSH لیول زیادہ ہوگا تو وہ جا کے T3 T4 لیول زیادہ بڑھا دے گا لیکن اس میں ایسا نہیں ہے اس میں TSH لیول زیادہ ملتا ہے ہمیں لیکن T3 T4 نارمل ملتا ہے کیونکہ نارمل وہ اپنے کمپنسیٹ کر دیتا ہے ایوڈین کی دیفیشنسی کو اچھا یہ ہمارے پاس یہ بات ہوگی اب ایوڈین کی دیفیشنسی جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہی یوتھ آئیوڈیزم کی کیسے ہیں اگر یہ زیادہ سپیٹ کرے تو ہم جاتے ہیں ہپر فنکشنی کہتے ہیں لیکن فیلحال ہم صرف اسے ملتی نوڈولر پڑھیں ملتی نوڈولر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہپو بھی ہو سکتا ہے اچھا اب جو ایوڈین کی دیفیشنسی ہے اس کی دو فردر قوزز ہیں کہ کس وجہ سے دیفیشنسی ہو سکتی ہے ایک کہتے ہیں ہم انڈائمنگ پوائٹر کہتے ہیں انڈائمنگ پوائٹر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسی بھی علاقے میں جہاں پہ آئیوڈین کی دیفیشنسی ہو جیسے کہ ہمالیاز وغیرہ پاکستان کے اس علاقے ہیں جہاں پہ دیفیشنسی ہو جاتی ہے اگر دیفیشنسی ہو جائے تو اسے ہم دیکھنے انڈائمنگ پوائٹر کہتے ہیں ہمارے لحاظ وغیرہ میں بھی ہو جاتے ہیں اچھا دوسری جو ہمارے کاؤز ہے وہ یہ ہوتی سپوریڈک کہتے ہیں سپوریڈک مطلب کسی بھی وجہ سے لائف میں کبھی بھی آئیوڈین کی دیفیشنسی ہو جاتے تو اس ہوتی ہے اب اس کی کاؤز ہے کون پہنچی ایک طورتی ہے پریننسی کے اندر پریننسی کے اندر جو ہے وہ آئیوڈین کی دیفیشنسی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے جب ڈیمانڈ بڑھ جائے گی لیکن آئیوڈین اپٹیک اتنا ہی ہے تو جو ہے نا آپ کی ملٹینوڈلی وائٹر ہو سکتا ہے اس کے لئے اگر ہم بات کریں اس کے اندر تو اگر آپ نے کوئی ایسی مطلب ویجٹیبلز وغیرہ یا کچھ اس طرح کھا رہے ہیں جو کہ آپ کی آئیوڈین کو اپزورپ نہیں ہونے دی رہا تب بھی یہ ہو سکتا ہے اس کے لئے اگر ہم بات کریں تو فیملی کے اندر بھی اس طرح سرن کر سکتا ہے یہ یا پھر کوئی انزائم ڈیفیکٹ بھی ہو سکتا ہے جو کہ آئیوڈین کو اپٹیک نہیں کروارا یا اس ٹائپ کو کچھ ہو سکتا ہے سو یہ تو یہ آپ کی پوزز ہو رہی ہے اب یہ ہو گیا ہے اس پوز کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا بات کیا ہوگا تو میں نے بتایا آپ کو تی ایسی لیول بڑھ جائے گا تی لیول بڑھ جائے گا تو اس کے بعد وہ تی تری تی فور لیول جانا وہ انکریس کروار دے گا لیکن کس لیول پر جو کہ یو تھائرود کے لیول پر رواہ دے گا یہ ہم نے کر لیا بعد اس کے اندر اب تی تری تی فور کو زیادہ کھوانے کے لیے تی ہیلس نے سٹی مولیٹ کیا تھائرود کو تو تھائرود کا کیا ریکشن ہے تھائرود جو نا وہ ہائپر ٹروفی ہو جائے گی اس کی کیونکہ اس نے زیادہ سکریٹ کرنے ہیں اب ہائپر ٹروفی ہو جائے گی ہائپر پلیزیا ہو جائے گا اس کی وجہ سے نا اس کا سائز بہت زیادہ بہت جاتا ہے اتنا زیادہ بہت جاتا ہے کہ ایک تو جو ہمیں میس ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے سیکنڈیس کا آتا ہے میس ایفیکٹ ہوتا ہے میس ایفیکٹ کے جیسے کچھ کچھ آپ کی پروبلمز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کی ایئر بھی اپسٹرکشن ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کی کیا ہوتی ہے کہ اگر یہ جاکی اسو فیگرز کو کرے تو انیس فیجیا ہو سکتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آپ کی جو ایسے وغیرہ ہیں وہ بھی کمپریس ہو جاتی ہیں تو ان کی ایفیکٹ بھی آ رہے ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایفیکٹ کو کمپریس کرے تو یہ سپیریڈ میں نہ کہہوا سنڈروم جو انہا وہ بھی آ سکتا ہے اس کے اندر تو آپ نے یہ سکے سارے کر لی ہیں ٹھیک ہے اگر سپورٹ کریں یہ ہپر فنکشنی جو ہے وہ اتنی زیادہ اگر یہ سپورٹ کریں جو نوڈولز بانے یہ بہت زیادہ ہپر فنکشنی بھی فارم میں چلے جائیں خود بہ خود جوانا پریڈوس کرنا شروع کر دیں مطلب ایڈنوم بن جائیں ان کا آخرکار آکے تو اسے ہم کہتے ہیں ہپر فنکشنی کہتے ہیں اس کو اگر کوئی ایسا نوڈولز بن گیا ہے جو کہ آپ کی کم کروا دیتا ہے ٹھیک ہے سکریشن کم کروا دے گا یا بعد میں کم ہو گئی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں گوائٹرز ہپر فنکشنی اچھا اب ہم کرتے ہیں مورفولوجی کس کی ملٹی نوڈیولر گوائٹر کی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے سیناریو میں یہ کہتا ہوتا ہے تو ہم نے یہ پڑھنا ہے ملٹی نوڈیولر گوائٹر میں آپ کی مورفولوجی سٹارٹ میں بہت عجیب ہوگی دیوئر نے کہا ہے کہ پہلے ڈیفیوز گوائٹر ہوتا ہے سٹارٹ سٹارٹ میں ٹھیک ہے ہمیں کہتے ہیں کہ بار بار جب آپ کی سٹیمولیشن ہو رہی ہوتی ہے آئیوڈین کی دیفیشنسی ہوتی ہے پھر دوارہ سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس سب کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی ایس اینا گلینٹس ہوئی وہ خود بہ خود آٹونومز ہو جاتا ہے مین پہرے تو وہ ٹی ایس ایچ کے انڈر وہ سٹیمولیٹ ہو رہا تھا لیکن جب وہ آٹونومز ہو جائے گا اور خود بہ خود تی تھری تی فور پریڈیوس کرے گا تو ہم اسے کہتے ہیں پلمبر سنڈروم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ صرف دیکھ لیا نا ایک دفعہ لیکن جب مورفولوجی مین ہے نا ہماری وہ ہماری مورفولوجی ہوگی ملٹی نوڑولیک گوائٹر کی ٹھیک ہے تو ملٹی نوڑولیک گوائٹر کی اگر ہم مورفولوجی کر رہے ہیں تو آپ کی بلکل لاس جو پیرا گراف لکھا ہوئے نا مورفولوجی کے اندر صرف وہ ہی کرنے آپ نے اس کے اندر لکھا ہوئے ہے کہ آپ کی گروز کیا ہوتی ہے تو گروز نے جب ہمارپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ虚 میں ملٹی غیٹτί اندر لیڈھو لیں اس کے بعد جوگا ہوگا وہ وہ اڈراج تو ہوگا ٹھیک ہے بہت بڑے سائز ہوگا مسئل سائز ہوگا اور اڈراج ہوگا اگر ہم اس کو کٹ کر دیکھیں تو ہمیں اندر سے عیملts نظر رہےض رہے، نضیر رہے گیا ساتھ یہ براؤن کلر کا ہوگا کارٹ سیکشن پہ اور اس کے علاوہ جیلیٹنس جو کلویڈ ہوتا نا وہ جیلیٹنس تہانہ ہمیں مل رہا ہوگا کارٹ سیکشن پہ اس کے علاوہ گلینڈ اگر بہت ہی کوئی پرانا ہے یا پرانے جی نوڈولز وغیرہ وہ کیسے پیئر ہوں گے وہ ہمیں نظر آرہے ہوں گے ایسا فائبروسس ہوگی وہاں پہ فائبروسس کے ساتھ ہمیں ہیمریج مل سکتی ہے ہمریج کے ساتھ ساتھ میں کارٹ سیکشن بھی مل سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں اس کے اندر پوائنٹ کر لیا ہے اس کے بعد جو ہوتی ہے ہماری میکروسکوپی کے گھر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کون کون سے فیچرز ہونے اس کے اندر مل رہے ہوتی ہیں تو آپ کی جو فولیکلز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کلویڈ ڈریچ ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پروڈیوز صحیح کر رہا ہوتا ہے کلویڈ ڈریچ فولیکلز ہوتی ہیں رہے ہیں اس کے اندر اس کے الاؤں見 پچھے رہے ہیں جو اس کے اپستوب مل رہا ہوتے ہیں یہ اس کی اتنی مورفولوی اپنے برصوریت کو یاد کرنی ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے اندر منٹلوڈلوڈری فرمک کے جو ڈیاغنوسس آتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ T3D4 وہ نورمل لیول ہوتا ہے یا تھوڑا بہت زیادہ بھی ہوتا تھا تھوڑا بہت کم بھی ہوتا تھا لیکن TSH کے لیول جوتنہ ہمیں زیادہ ہی ملتا ہے